اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایک زبردست سا اور ٹیسٹی سا جوس کیونکہ ونٹرز آتی ہیں تو بہت مزے مزے کے فروٹس اور سبزیاں بھی ساتھ آتی ہیں لیکن ساتھ میں سکن ڈلنے سکن ڈرائنیز کلر کا خراب ہو جانا سکن کا گلوک ہو دینا یہ سب بھی ونٹرز کا ہی گفت ہے تو ایسے میں آج ہم ایک زبردست سا جوس بنائیں گے جو کہ آپ کی سکن کو نہ صرف یہ کہ پنکی پنکی رکھے گا بلکہ فیس پر گلو بھی آئے گا اور آپ ہیلڈ وائز بھی خود کو مضبوط طاقتور اور ایکٹیو محسوس کریں گے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ریسپی کیا ہے اس جوس کو بنانے کو ہمیں چاہیے جی ایک نارمل سائز کی گاجر گاجر میں ویٹیمن سی اور بیٹا کیروٹین ہوتے ہیں جو کہ سکن کو ڈیمج ہونے سے بچاتے ہیں سکن کو ینگ اور گلوئنگ اور گلابی گلابی بناتے ہیں اور سکن کو ہائیڈریٹڈ رکھتے ہیں اسی طرح سے گاجر آپ کی آئی سائٹ کو امپروف کرتی ہے ویٹ کو کنٹرول میں رکھتی ہے اور آپ کے بالوں کی سہت کیلئے بھی بہت اچھی ہوتی ہے پھر ہمیں چاہیے جی یہ میں نے یہاں پر تقریباً پورا بیٹ روٹ دیا ہے جو کہ درمیانے سائز کا ہے تو اس کو ہم لوگوں نے کر لینا ہے جی ہاف تو ہمیں چاہیے جی ہاف میڈیم سائز کا چکندر یعنی بیٹ روٹ اور اگر چھوٹے سائز کا چکندر ہے آپ کے پاس تو وہ آپ پورا لیں گے تو بیٹ روٹ میں بھی اچھی خاصی کونٹیٹی میں ویٹیمن سی ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو نہ صرف خوبصورت بناتا ہے بلکہ ایجنگ کے سائنس کو بھی کم کرتا ہے سکن پر اس کے چھلکے ملنے سے آپ کی سکن پنک پنک سی دکھائی دیتی ہے اور پھر آپ نے لینا ہے جی ایک مالٹا یا کینو مالٹا بھی ویٹیمن سی سے بھرپور ہوتا ہے جس سے سکن برائٹننگ میں مدد ملتی ہے سکن آپ کی ینگ اور ہیلڈی نظر آتی ہے اسی طرح سے آپ کے ایمیونٹی سسٹم کو امپروف کرتا ہے اور آپ کو بیماریوں سے ہفاہ تو جی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے دھو کر آپ نے چھیل لینا ہے مالٹے کو چھیلنے کے لیے میں ہمیشہ اس طرح سے کرتی ہوں کہ اس طرح سے کٹ لیں اور پھر سائٹ پر ہم لگا لیتے ہیں جی کٹ ان کٹ کے لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو چھیلتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اس کے چھلکے اتر رہے ہیں اچھا ایک چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اورنج اور بیٹ روٹ کے چھلکے ویسٹ نہیں کرنے بلکہ آپ اس کو ڈرائے کر لیں کیونکہ یہ آگے بہت سے بیوٹی ماسک اور ٹونرز وغیرہ میں ہم نے استعمال کرنا ہے ونٹر میں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ ان کو آپ کس طرح سے بیوٹی ماسک کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو جی یہ ہم نے ساری چیزوں کو کٹ کر لیا ہے اور دیکھیں میں نے کیوبز میں یہ ساری چیزیں موٹی موٹی ہی کاٹی ہیں اور ساتھ میں ہم نے لینا ہے جی ایک گلاس تھنڈا پانی لیکن اگر آپ نارمل ٹیمپریچر پر پانی لینا چاہتے ہیں جو کہ تھنڈا نہ ہو فریج سے باہر ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کی مرضی ہے اب ہم لیں گے جی ایک بلینڈر اور بلینڈر میں ڈالیں گے جی یہ ایک گلاس ہم نے ڈال دیا جی پانی اور پھر جائیں گی جی یہ ساری کٹ کی ہوئی چیزیں تو اب ہم بلینڈ کر لیں گے ان ساری چیزوں کو تقریباً پانچ منٹ تک تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں اور کوئی بھی موٹے موٹے دانے ہمارے موں میں نہ آئیں جب ہم اس جوز کو پیائیں گے دیکھیں جی یہ ریڈی ہو جاتا ہے ہمارا انتہائی زبردست اور مزیدار سا ونٹر سکن فریشنس اینڈ گلو جوز آپ کلر چیک کریں کتنا زبردست ہے اچھا جی تو یہ دیکھیں جوز ہمارا کتنا زبردست قسم کا ریڈی ہو گیا ہے اور اس جوز کی پراپٹیز کو تھوڑا سا بڑھانے کیلئے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو ہے ہماری کالی مرچ کالی مرچ بلکل آپ نے چھٹکی بھر ڈالی ہے کیونکہ یہ آپ کے اس کی انٹی انفلیمیٹری اور انٹی بیکٹیر پراپٹیز کی وجہ سے یہ بہت زیادہ یہ دیکھیں بلکل میں نے چھٹکی بھر یہ آپ کو گر نظر آئے دی ہو یہ دیکھیں بلکل چھٹکی بھر بلکل تھوڑی سی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ڈالیں اس کو مکس کریں اور کالی مرچ اپنی انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلیمیٹری پراپٹیز کی وجہ سے آپ کی سکن کے لیے بہت اچھی ہے آپ کے حازمی کے لیے بہت اچھی ہے آپ کی انٹرنل ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو مکس کریں اچھا یہ جوس آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور بچوں کو اگر آپ کیونکہ تھوڑا زیادہ میٹھا چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ ہنی بھی کوئی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں جب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیتی ہوں تو پھر یہ ہنی جو ہے ہماری گھر میں یوز ہو رہا ہے آج کل چلتن پیور کا ہی یہ وائلڈ ہنی ہے یہ سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا آپ کوئی بھی ہنی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ٹوٹلی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سا ہنی یوز کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو ورنہ یہ اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ پرابلم نہیں رہتی کوئی بھی لیکن یہ کہ کالی میٹھ آپ ضرور ایڈ کریں تو بہت زبردست آپ کا جوس ریڈی ہو جائے گا دن میں آپ نے دو دفع اس کو پینا ہے صبح میں اور رات کو کسی بھی ٹائم پیلے بے شک آپ شام کو جائے جگہ پی سکتے ہیں دو پہر میں آپ دو پہر کے کھانے کے تیس منٹ بعد اسے پی سکتے ہیں تیس منٹ پہلے پی سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کی مرضی ہے بہت 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 زبردست اس کے ریزلٹ ہیں تو ایہوپ کہ چکے دکھاتے ہیں زبردست سٹراؤ اگر آپ نے سٹراؤ سے پینے موٹا لیجے گا کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ہم نوکری جوس نکالے کے جا جو سارا فائبر اور ذرہ وہ اس کے اندر ہے تو پکلے والے سٹراؤ سے آپ کو نہیں آئے گا تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو یوسفول لگی ہوگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھیں خیال رکھیں اللہ حافظ